اور آپ کو خبر دیں ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ دور پور کے ایک اور کیس میں ریلیف دے دیا ہے بانی پی ٹی آئی اصف کیسر سیف اللہ نیازی شیخ رشید صداقت عباسی فیصل جاوید علی نواز کیس سے بری کر دیے گئے ہیں جوریشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر بھی خلاف وی سگست دوہزر بائیس کو تھانا آپارہ میں مقدمات درج کیا گیا تھا عرفہ فیروزکی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عرفہ یہ دوہزر بائیس مہی میں تحریک انصاف نے لانگ مارچی کال دی تھی جس میں ڈی چاک پہنچنا تھا اس کی جو قیادت تھے وہ بانی پی ٹی آئی کر رہے تھے تو اسی دوران اس لانگ مارچ کے یہ جو وقوع تھا اس میں مختلف رینماوں پر جو مقدمات درج کیا گئے تھے اس میں بانی پی ٹی آئی پر بھی جو متعدد جو تھانے تھے ان میں لانگ مارچ تورپورٹ کے مقدمات درج کیا گئے تھے تھانا آپارہ میں جو مقدمات درج کیا گئے تھا اس کی جو سماعت تھی مختلف رشتہ کچھ دینوں سے وہ جو ڈیشنل میجسٹریٹ یاسر محمود کے عدالت میں چل رہی تھی اور اس میں مختلف جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف کے جو رینما تھے وہ نامزد تھے جو درخواستے بریت مختلف رینماوں نے اس میں جو دائر کی گئی تھی اپنے وکلا کے ذریعہ بانی پی ٹی آئی کے بھی وکلا نے اس میں درخواستے بریت دائر کی تھی اور دلائل جو وہ مختلف اوقات میں جو وہ مکمل کیے گئے آج تمام جو وہ دلائل مکمل کر لیا گئے تھے تو گیارہ بجے جو ڈیشنل میجسٹریٹ یاسر محمود نے بریت کی درخواستوں پر جو وہ فیصلہ سنایا اور یہ بانی پی ٹی آئی اسس کیسے سیف اللہ نیازی شیخ رشید صداقت باسی فیصل جاوید اور علی نواز کو اس سے جو بری کر دیا ہے اور یہ تقریباً کوئی چھٹا مقدمہ ہے جس میں لانگ مارچ دور پھوڑ سے مطالق جس میں بانی پی ٹی آئی اور مختلف سیاسی رینماوں کو اس میں بری کی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو تھانا پارہ مقدمہ تھا اس میں ان کو جو وہ بری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آرز آفر ہو سکی